سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم میں ہوں فیصل عزیز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اب بات ہوگی کیا کشمیر کے معاملے کے اوپر مسلم امہ متحد ہے کیا مسلم امہ نام کے کوئی چیز موجود ہے کیا اسلام کے نام کے اوپر جب مظالم ہو رہے ہیں تو دنیا کے اندر جو مسلم ممالک ہیں جو ان کے حکمران ہیں وہ ان کے کانوں پر جو رنگتی ہے کیا جو عالمی دنیا ہے وہ کشمیر کے اوپر جو مظالم مودی سرکار ڈھا رہی ہے ان کے اوپر کوئی اثر پڑ رہا ہے پاکستان کے حکمت عملی ٹھیک ہے پاکستان نے کل دوپیر بارہ سے ساڑھے بارہ تک پوری قوم نے احتجاج کیا ریلی نکالی سارے دنیا کو پیغام دیا کیا وہ تمام چیزیں دنیا تک پہنچ گئے انٹرنیشنل میڈیا میں یہ کافی رہا آگے یہ سٹیٹیجز کیا ہونے چاہیے ہم کیا اسلام کے نام پر شور مچائیں مسلمان کے نام پر شور مچائیں کہ مسلمان کشمیریوں کے اوپر مظالم دھائے جا رہے ہیں تو احتجاج کرنا چاہیے اسلامی دنیا ہمارا ساتھ دے سعودی عرب ہمارا ساتھ دے یوئی ہمارا ساتھ دے قطر ہمارا ساتھ دے واہ اسی ہمارے ساتھ کھڑی ہو جائے کوئی کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے تو پاکستان کی سٹیٹیجی شاید ٹھیک نہیں ہے پاکستان کو کس سمت جانا چاہیے کیا انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں مقبوضہ کشمیر میں مودی سرکار جس طرح کر رہی ہے کہ انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہیں اس معاملے کو نہ اٹھایا جانا چاہیے ان انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی بنیاد کے اوپر ساری دنیا کو بتانا چاہیے کیا یہ ٹریک ٹھیک رہے گا اسلامی امہ کا ٹریک کمزور ہو گیا ہے دنیا میں وہ ادارے جو انسانی حقوق کے علم بردار ہیں جو چیمپینز ہیں جو ہیمن رائز ڈیفینڈرز ہیں وہ ان کی خاموشی توڑنے کے لیے کیا مسلمانوں پہ مظالم کو ہٹا کر انسانوں پہ مظالم والی بات کر کے دنیا کو بتایا سمجھانا چاہیے کہ وہاں کتنے ریپ سو رہے ہیں کتنی لاکھ انڈین فوجی وہاں موجود ہیں نوے لاکھ کے قریب نوے ہزار کے قریب جو صورتحال ہے کشمیریوں کے ساتھ وہ ہو کیا رہی ہے یہ ساری صورتحال بڑی پیچیدہ ہیں پاکستان کے حکم تملیق کس سندھ پر آگے جائے گی یہ مظاہرہ جو تھا جو ابھی عمران خان صاحب کی گفتگو سن رہے تھے کہ اگر ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر پر مظالم کرنے کے بعد عداد کشمیر کے اوپر حملہ کیا تو پھر ہم بتائیں گے تو کیا مطلب کہ جب ہم پر حملہ کریں گے تب بتائیں گے اور کشمیری جو مظالم ابھی ڈھا رہے ہیں اس کے اوپر ہم خالی اعتجاج کرتے رہیں گے پاکستان کس سندھ جا رہا ہے کہیں ہم نے تیہ تو نہیں کر لیا کہ آپ کا انڈیا کا درونی معاملہ ہے اپنے طور پر ڈیل کرتے رہیں لیکن اگر آپ نے آزاد کشمیر پر حملہ کیا اگر آزاد کشمیر کی طرف آئے تو پھر ہم ایڈ کا جواب پتھر سے دیں گے یہ سوال ہیں جو پچھلے چوبیس گھنٹے میں سارے دنیا کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر اغبارات کے اندر آئے ہیں پاکستان بہت تیزی سے آگے ضرور بڑھ رہا ہے لیکن موقف کے اندر کہیں کہیں نرمی تو نہیں ہے کہیں تیہ تو نہیں کر لیا کہ ٹھیک ہے اب تو ہو گیا اب اگر ہماری طرف آئے تو ہم جواب دیں گے میرے ساتھ سابق ایمبیسٹر جو تعدہ میں پاکستان کے لیے نمائنکی کرتے رہے ہیں جمیر احمد خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور ساتھ ہی جنرل ریٹائر غلام مصطفی صاحب بھی ٹیلی فر نائن پر لاہور سے موجود ہے میں گفتگو کا آغاز جمیر احمد خان صاحب سے کرنا چاہوں گا پاکستان نے کیا ٹیک کیا خان صاحب یہ ہوا کیا ہے اگر ہم مسلمانوں کی طرح کی طرح مسلم امہ سے بات کرتے ہیں اپیل کرتے ہیں تو مسلم امہ تو نام کے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہمارا ٹریک جو ہے وہ درد مندانہ ہے کہ مسلمانوں پہ تشادد ہو رہا ہے ظلم دھائے جا رہے ہیں ریپ سو رہے ہیں زکمی کے جا رہے ہیں کرنٹ مار رہے ہیں مارک اٹھائی ہو رہی ہے قتل و غارت ہو رہی ہے مودی سرکار کی طرف سے کشمیر میں ہم انسانی حقوق والا وہ جو معاملہ ہے جس کے پر دنیا چونکتی ہے جس پہ مسلمانوں کی بجا سے وہ مطلب اگنور نہیں کرتے اس والے معاملے کو زیادہ سپیڈ سے پاور سے آگے لے جانے کو تیار کیوں نہیں ہے سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اب تک ہمیں اپنا آہاتہ کرنا چاہیے کہ کس کس مواقعوں پر ہم نے پور سائٹیڈ نیس یا ہمارے پاس اسٹریٹیجی نہیں تھی میں کہوں گا کہ یہ واقعہ ہو گیا یہ تین سو ستر آرٹیکل ختم کیا پیتیسے ختم کیا اور پھر میں سن رہا تھا اپنے فورن آفیس سے میرے بھائی ہیں میرے دوست ہیں سارے وہاں تو وہاں فورن مینسٹر بھی کہہ رہے تھے کہ اچانک ہو گیا اٹھائیس سال پہلے مودی نے تقریر میں کہا تھا کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے آرٹیکل تری سیونٹی اور 35 اے کو منشور میں ساروں کو بتایا شامل تھا تو اس کی کوئی فاروڈ پلیننگ ہونی چاہیے تھی بہت دا بات ہے کہ اس وقت بڑے متحرک ہیں فورن آفیس والے موازنت comparatively they are really very active but the fact of the matter is that for the last about 15 years we were sleeping and since we were sleeping all the problems have piled up اب آپ کے سوال کے جواب چیدہ چیدہ بات یہ ہے کہ آپ مسلم ممالک سے توقعات کیوں کرتے ہیں اور کس بیس پر کرتے ہیں اس لئے کہ مسلم امہ ہے وہ اور اس لئے کہ کرنا چاہیے ان کو یا انہوں نے عراق پر جب حمالہ ہو رہا تھا تو کچھ کہا کیا انہوں نے سیریا میں جو لاکھوں کی تعداد میں بچے اور پڑے کیا کچھ کہا لیبیا میں اسی طریقے سے کیا کچھ کہا کشمیر روہنگا یہ کتنی ساری آپ کے پاس اگزیمپل ہیں تو ہمیں تو ملٹیپل ڈیریکشن میں کام کرنا چاہیے تھا آج نہیں کئی بسوں سے چلیں بائی گون اس بائی گون جو ہوا سو ہوا اب جو ہو رہا ہے اس میں ٹھیک ہے یہ سپیڈ فارن آفیس کے فارن منسٹر کی تو چلیں سو کلومیٹر اگر فرض کرنے تو ہے عمران خان کی سو کلومیٹر ہے لیکن کیا جو ان کے ساتھ دپارٹمنٹس ہیں جو منسٹریز ہیں باقی ان کے افسران ہیں کیا ان کے پاس ایسا انفرسٹرکچر ہے کہ وہ تیس سپیڈ سے آگے چل سکیں اور اگر وہ نہیں چل سکیں گے تو ڈیپلومیسی ہے نام کنسسٹنسی کی کانٹینویٹی کی ملٹی لیئر ڈیپلومیسی اور ملٹی ڈیریکشنل ڈیپلومیسی ہوتی ہے ابھی خالی اگر مسلم امہ پر ہم نے تقیہ کیا ہوا تھا تو وہ بہرحال اب آپ ثابت بھی ہو گیا پہلے بھی پتا تھا لیکن ہمیں آپ نے ہیومن رائٹ کی جو بات کی میں اقوام متعدہ میں رہا ہوں روانڈا کی بھی ساری ہم نے سٹڈی کی ہوئی ہے میں اس ٹیمور میں ڈپلائیمنٹ رہی ہے میری کئی ممالک میں اور دوسروں میں اقوام متعدہ کے طرف سے میں نے نمائندگی کی ہے نیو آرک میں تو یہ تمام تو جب ہیومن رائٹ کی بات آتی ہے تو سنسیٹیویٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اب سن لیجیے ہیومن رائٹ کے بارے میں جی بتائی چائنہ اگور کے بارے میں سینتیس ممالک جو ہیں انہوں نے بلکہ یہ یورپین یونین کہ انہوں نے ایک ملٹی لیٹرل لیٹر لکھا ہیومن رائٹ کمیشن کو جو کہ طریقہ اکار ہے اچھا اس ملٹی لیٹرل لیٹر میں بلک پورا بنانا اور تمام ممالک کٹھے ہوئے جو امپارٹن چیدہ چیدہ ممالک ہے انہوں نے ہیومن رائٹ لیٹر کو لکھا تو چائنہ نے بہت اس پہ چائنہ کانشنس ہو گیا چائنہ ہمارا بھائی ہے لیکن میں ایک اگزیمپل چائنہ ہمارا بہت بھی دوست ہے لیکن میں ایک اگزیمپل دے رہا ہوں تو اس لحاظ سے اس پہ امپیکٹ ہوا اس پہ انفلونس ہوا اور پھر جب ڈسکشن ہوئی تو چائنہ بھاگ دوڑ کر کے اب آپ سن لیجئے مسلم ممالک کی بات تمام گلف کنٹریز سے اس نے سگنیچر لیے کافی مسلم ممالک سے سگنیچر لیے کہ چائنہ جو کر رہا ہے بلکل صحیح کر رہا ہے اور کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کر رہا ہے اور اسی طرح ایفریکن کنٹریز کے جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں چائنہ نے تقریباً چالیس ممالک کے سگنیچر لے کے جمع کر دیئے کہ دیکھیں باقی ممالک تو کہہ رہے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں what I am telling کہ جی human right بڑی sensitivity معاملہ ہے اور اس sensitivity کے لحاظ سے ہمیں human right کے معاملات کو اس فورم پر اس انداز میں بھی اٹھانا چاہیے تھا 9 کو ہو رہا ہے 9 سپٹمبر کو تو ہر سال ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں discussion ہوگی اس کے ایجنڈے پر شامل نہیں ہے آپ ستم زریفی دیکھیں مطلب اتنے عرصے سے یہ problem چل رہا ہے اس کا procedure ہے اس کا طریقہ ہے اس ایجنڈے میں شامل کرانے کے لیے ہم نے جو council کے members ہیں ان سے lobbying کر کے رابطہ کر کے سمجھا کہ ان کا کام یہی ہے نا ان کو رکھا وہاں اسی لیے گیا ہے کہ human rights کی protection دیں تو نئی کو approach کیا تو کس انداز میں کیا بتا دیں ہمیں وہ نہیں ہوا تو اگر اس پہ ایجنڈے پہ آ جاتا تو بڑی خوبصورت بات ہوتی کیونکہ human right commission commissioner کا ہی آپ کے پروگرام پہ ہی میں نے بتایا ہے کہ جس انداز میں آنسوں اور سسکیوں کے ساتھ ریپورٹ اس نے پیش کی اگر آج یہ ایجنڈے میں شامل ہو جاتا تو وہ ریپورٹ بھی دوبارہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایجنڈے میں بھی شامل نہیں ہے انسانی حقوق کا جو angle ہے پاکستان اس کو اتنا ignore کر رہا ہے اور مسلسل اسلامی امہ والی بات آگے بڑھا رہا ہے اور اسلامی ممالک کے حکمران جو ignore کر رہے ہیں اور بری طرح ignore کر رہے ہیں نہ صرف ignore کر رہے ہیں کشمیریوں کو بلکہ مودی کو ایک سے بڑھ کر ایک ایوارڈ دے رہے ہیں ہندوستان کے ساتھ trade میں اضافہ کر رہے ہیں investment میں اضافہ کر رہے ہیں صورتحال دوسرے track پر چل رہی ہے ہماری targets ہیں وہ اتنے weak نظر آتے ہیں بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ ہم پتہ نہیں کس چکر کے اندر ہیں بغیر جو ہیں اونٹ کو کھوٹے سے باندھے ہم اس کی حفاظت کی دعائیں مانگنے کے لئے تیار ہیں میرے ساتھ عسکری ترجیہ کار ہیں امجد شویف صاحب وہ موجود ہیں جنرل صاحب یہ پاکستان انسانی حقوق کی بات جو سارے دنیا کے اندر سب سے important سمجھی جاتی ہے سب سے زیادہ اس کو احمیت دی جاتی ہے اس جانب کیوں بھرپور انداز میں نہیں جا رہا اب بھی جو اقمام متحدہ کے اندر معاملہ جیسے ہمارے سابق سفیر بتا رہے ہیں جمیر احمد خان صاحب ویسا پاکستان کرنے میں ناکام رہا ہے لابنگ نہیں کر سکا ہے ایجنڈے کے اندر اس طرح کے چیز نہیں ہے ہندوستان اپنا سپیز بناتا جا رہا ہے ہم غصہ کیے جا رہے ہیں سڑکوں پہ آتے ہیں لیکن ہم وہ targeted results لینے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں دیکھیں اس کی case ایسے تھے ہیں سڑکوں پہ آنا بھی ضروری ہے ایجیٹیشن کرتے بھی نظر آنے چاہیے اور اسی طرح امام کی طرح سے یکیٹی کا اظہار لیکن ہماریز رہے ہیں وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ یشو ہے اور اس میں ٹائم بہت میں سمیتا ہوں اہم ہے کیونکہ آج پچیس چھبیس دن ہو گئے لوگ یہاں پہ بند کی ہوئے ہیں کشمیر میں جسی جن حدا سے وہ گتر رہے ہیں وہ کب تک ان کو اس پرہ چھوڑا جا سکتا ہے بہذا اس میں بہت ہی جلبی کی ضرورت تھی کہ آپ بہت جلب آزدور کریں ایسی اس میں حکومت کی طرف سے ڈپرمیسی کی ضرورت تھی کہ پرائم نیسٹر خود جا جا کے خاص طور پر جو پرمننٹ یہ پرمننٹ میمبرز ہیں اس کے انہائیڈ نیشن سیکیورٹی کانچل کے ان ممالک کا دورہ کریں اسی طرح ہمارے پرائم نیسٹر لیکن ہیومن رائٹ کا ایشو ہیومن رائٹ کے طریقے سے بھی ایڈرک کرنا چاہیے تھا تب سے جو خطرناک چیز وہاں پہ ہے وہ ہے ان کی نفرکشی یا عورتوں کے خلاف جو ادائیں جو ان کے جرائم ہیں جن کا انہوں نے خود کہا ہم اپنے لڑکوں کی شادی عبداللہ میں وہاں سے لے کے آئیں گے یہ وہ چیزیں جن کو لے کے تو خواتین کے ڈیڈیگیشن ہمیں مختلف مغربی موالک میں پیجنے چاہیے تھے وہ جا کے وہاں کی ہومن رائٹ سر خواتین کے حقوق کی ارگنیزیشن کو بھی کانٹیکٹ کرتی حکومتی سطح بھی بات کرتی اور یہ وہاں پہ جا کے اجاگر کرتی ان کو واضح کرتی کہ وہاں پہ ایک بہت بڑا انسانی علمیہ جو ہے وہ جنم لے رہا ہے اور جب ہو چکا تو پھر اگر آپ کے زمین جاگے تو فائدہ نہیں ہے وہ ہم نے کیا نہیں اور خواتین کے ڈیڈیگیشن بڑے ایفیکٹیو ہوتے ہیں کیونکہ عورتوں کے حقوق کے نکتہ نگاہ سے بھی اور عورتوں کے خلاف جو جرائم ہوتے ہیں ان کے نکتہ نگاہ سے وہ بہتر طریقے سے اپنی نکتہ اپنا بیان کر سکتی ہیں وہ ہم نے نہیں کیا اسی طرح مختلف ممالک میں آپ نے آپ کے سفیر ہیں جو کہیں جرمنی سب سر کر چکا ہے یا کہیں وہ ترکی میں رہ چکا ہے تو وہ ان جن جن ملکوں میں رہے ہیں آج کئی ریٹائرڈ لوگ پڑے میں ان کو بیریکشنوں میں شامل کریں ان کو اجزئی پتہ ہے کہ وہ وہاں کے لوگوں سے باقف ہیں کس کو کانٹیکٹ کرنا چاہیے کس کے ذریعے اپنا نیریٹیب آگے بڑھانا چاہیے ہر علاقے کے لیے اپنے سپیسیفک پیلرڈ آپ کو بفوت چلانے چاہیے جو وہاں کی سنسیٹیوٹیز کو سمجھے ہوں اور اس کے مطابق وہاں پر کام کر سکھیں یہ ایک مربوط قسم کی حکمت اعملی چاہیے تھی اس کے محنت کرنی چاہیے جو پرائم نیسٹر نے تقریروں میں کہا کہ جناب موڈی نے ہماکت کی در حقیقت ہماکت کی اور آپ کو ایک موقع دیا لیکن اگر آپ موقع سے فائدہ نہ اڑا سکے تو پھر وہ بکار ہے پھر تو وقت نکل جائے گا اور انڈیا یہ وقت تو رکا نہیں ہوا انڈیا بھی بھار گوڑ کر رہا ہے وہ بھی مل رہے ہیں لوگوں کو اپنا نیریٹیب بتا رہے ہیں دنیا میں اور اسی طرح بڑھتے بڑھتے اگر کل کو کشمیر بھون کا قبضہ اور ہر چیز وہ فائنل ہو جائے اور عمام کو بھی وہ دبا لیں تو پھر اس وقت پہ آکے اگر آپ ہاتھ بنیں تو پھر تو فائدہ نہیں انڈیا سے نکل چکا ہوگا تو اس وجہ سے ذریعہ ہے کہ ٹائم کی اہمیت کو سمجھا جائے اور تمام ایلیمنٹ تمام طرح کی ایکٹیویٹی کی جا سکتی اس کو ایک حکمت انڈی کے طرف پر پران کرتے تو اس کو فارن لانچ کیا جائے کیونکہ یہ ساری دور ہماری ٹائم کے مقابلے پہ ہے ٹائم بھارت کے پاس ہی ہوئی ہے اور بھارت کا پھر ایک بانٹیج بھی تھا ہم سے ایک بڑا ملک ہے اس کی تدیر آئی تھی اس لیے ہمیں تو اس سے کئی زیادہ محنت کرنی چاہیے تو وہ نظر نہیں آتی اچھا میں آپ کو چند روز پہلے بی بی سی کے ایک رپورٹ دکھانا چاہتا ہوں بہت عرصے کے بعد کشمیر کے مقبوضہ کشمیر کے اندر کے صورتحال بی بی سی نے بتائی ہے اور اس کے بعد پھر ایک بریکنگ یوز بھی دوں گا کہ اس وقت ایک پاکستانی پرچم سے ملتا جھلتا پرچم ہندوستان کے کس شہر کے اندر لہرائے گیا ہے اور تیس سے زیادہ طلبہ کو گرفتار کیا گیا لیکن اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں بی بی سی کی رپورٹ وہ وہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف وردیاں جس طرح سے دکھائیں ہیں بی بی سی نے وہ جاننا دیکھنا بہت ضروری ہے یہ آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل میڈیا جو مقبضہ کشمیر کے اندر ہندوستان مظالم ڈھا رہا ہے اس سے متعلق اب بولنا شروع ہو گیا ہے میں چاہوں گا کہ سابق وزیر آزم آزاد کشمیر صدار عطیق صاحب اس وقت ٹیلی فلائن پر موجود ہے صدار عطیق صاحب یہ مظالم جو ہندوستان میں ہو رہے ہیں یہ مظالم اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں اور ہم مسلسل اسی رٹ کے اندر لگے میں کہ مسلم امہ ہماری مدد کرے مسلمان ہماری مدد کرے مسلمان کہاں ہیں سعودی عرب کیوں نہیں آواز اٹھا رہا یو ہی کیوں نہیں آواز اٹھا رہا قطر کیوں نہیں آرہا اور وہ سن پڑے ان کو اپنے اس معاملے سے نہیں وہ تو نائٹ پارٹیز کے اندر لگے میں ہندوستان کے ساتھ نائٹ ایکانومی کے ساتھ لگے میں ڈانس کلب کھل رہے ہیں سینماس کھل رہے ہیں مختلف قسم کی چیزیں چل رہی ہیں انویسمنٹ ہو رہی ہے انہیں اس چیز کی فکر نہیں ہے اور ہم انسانی حقوق کا جو ایک معاملہ ہے اس کو صحیح طریقے سے ہٹ کرنے میں ناکام رہے ہیں آپ کیا کہیں گے سارے معاملے میں ہماری کمزوریاں کس کس سمت ہیں دیکھئے دو تین باتیں ہیں ایک تو مجیدی باتی ہے کہ انسانی حقوق کا معاملہ بھی اس وقت فوری توپ پر ہیمیلیٹری کرائیسز ہے کہ غلہ عدویات انسانی خوراک بجلی پانی گیس ہر چیز سے محروم ہیں آپ نے دیکھا کہ والسٹریٹ ڈرنل یہ کہہ رہا ہے کہ ہسپتال جو ہیں وہ قبرستانوں میں تبدیل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں آپ کو ڈیالیسز کے مریض کو ہر دوسرے روز ہسپیٹل جانا ہوتا ہے اچھا بیس من دن ہے اور دوسرے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ دس ہزار سے زائد لوگ جو ہیں جن میں چھے آٹھ دس سال کی عمر کے بچے بھی ہیں ان کو وہاں سے باہر منتقل کر دیا گیا ہے یہ بات کہتے ہوئے بہت عذیت ہوتی ہے کہ عورتوں کو جبران اٹھا کے اپنے خاندانوں سے علاہ کر کے ہندوستان کی دوردار ریاستوں میں منتقل کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے ہندوستان کے اندر جو شہریت کے نئے قوانی بھیا جا رہے ہیں وہ کشمیر پر توجہ منتقل کر کے وہ سارے ہندوستان کے اندر جو کشمیری اور غیر کشمیری اور دوسری اقلیت ہیں مسلمانوں ہیں مسلمانوں سمیت سمیت ان کے لئے نئے انڈرولمنٹ انٹریشن کا قانون نیا جو نظام ہے سٹیٹ سیبجٹ کا وہ متعرک کروایا جا رہا ہے اس ساری بات کے ساتھ ہندوستان تیزی کے ساتھ سرعداد کی صورتحال کو ورکنگ باؤنڈری پہ بھی سیز فائر لائنڈ پہ بھی اور انٹرنیشنل باؤنڈر پہ بھی اس طرح خراب کرنا چاہتا ہے تاکہ توجہ وہاں سے ہٹ سکے اب آپ کا سوال یہ تھا کہ اسلامی دنیا کیا کر رہی ہے اسلامی دنیا جو ہے وہ ہندوستان کو پاکستان کی اینک سے دیکھتی ہے پاکستان کے نکتہ نظر سے دیکھتی ہے جب ہندوستان کے مسلمان ممالک یہ دیکھتے ہیں کہ پانچ سال تک آپ کا وزیر خارجہ ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اتھیار ڈال دیئے ہیں جب آپ عدیس ڈوڈوول کو اور سجن جندال کو ساتھ ساتھ کندزوں کے ساتھ کندہ ملا کے چلتے ہیں تو عرب مالک جو ہے وہ اپنی پالیسی جب آپ ساڑی اندرہ ہندوستان جاتے ہیں نردن مودی کے سر پر چادریں ڈکھتے ہیں اور جب آپ جو ہے وہ سارے محضور پر پسپائی اختیار کرتے ہیں تو عرب دنیا جو ہے یہ اس سے گیرہ بلکل ٹھیک ہے ہمارا جائز گیرہ بنتا ہے مسلمان ممہ کا لیکن یہ بات بلکل درست ہے اپنے جو کا حقیقت رکھتی ہے کہ عرب دنیا جو ہے مسلمان ممہ جو ہے وہ ہندوستان کو پاکستان کے نکتہ نظر سے دیکھتی ہے اور پاکستان کی پچھلی چند سال کی پالیسیوں نے ہمیں ساری دنیا میں عربوں کے مقابلے میں ترہا کر کے رکھ دیا ہے اس لیے وہ بات اپنے جیے کا پریشان کون ہے لیکن آج جو مغرب کا سوشل میڈیا ہے آج جو مغرب کا غیر سرکاری میڈیا ہے سیول سوسائٹی ہے اخمارات ہیں کوئی یہ توقع کر رہا تھا کہ نیو یارک ٹائمز آٹھ ہنو سٹوریز چھاپے گا ہندوستان کے خلاف اور اس کو ایکسپوز کرے گا اور انہیں بھی کوئی ایکسس نہیں ہے بی بی سی کو بھی وہ ایکسس نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ کتنی تقلیف دے خبر تھی ہندوستان کے لیے کہ ہندوستان نے جو ہے وہ بریٹش آکوپائٹ آئر لینڈ کا ہیش ٹیک جاری کیا اس بنیاد پر کہ بی بی سی نے اتنی سخت خبر خاص طور پر کارگل میں لداخ میں جو آبادی تھوڑی ہے وہاں کے بارے میں کیوں دی ہے اسی طرح یورپن پارلیمنٹ نے ہیومن رائٹس کا کیس ٹیک اپ کر دیا ہے لیکن میں آپ کے توسط سے اور باقی عباب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہیومنیٹیجن کرائیسز بہت سنگین ہو رہا ہے وہاں پر ایک قیت کی وبا کی اور ایک 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 جو ہے وہ انتہائی خطرناک قسم کی صورتحال سے کشمیریوں کے چاہرہے ہیں انتہائی خطرناک صورتحال انسانی حقوق کے معاملات بڑھ رہے ہیں اور پاکستان کو اس پر فوکس کرنے کے ضرورت ہے کل جو پاکستان کے اندر ایک احتجاج کا محول تھا وزیراعظم پاکستان کی اپیل دنیا بھر میں کس طرح سے رپورٹ ہوا میں چاہوں گا کہ یہ آپ دیکھیں ساری دنیا کے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز نے اس ساری صورتحال کو بہت اچھی طرح قبر کیا ہندوستان پریشان ہے پاکستان کو دباؤ بڑھانی کی ضرورت ہے انسانی حقوق کا جو معاملہ ہے اس کو زیادہ پش کرنے کی ضرورت ہے ساری دنیا کے اندر جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں انہیں اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے میں وقفہ لے رہا ہوں وقفہ کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ سندھ کی حکومت کس طرح کام کر رہی ہے کیوں سندھ کے جو حکمران ہیں وہ پریشان ہیں نیپ کسی تیزی سے ان کے طرف بڑھ رہی ہے خوشید احمد شاہ صاحب کے احساسیں ان کی اہلیہ جو ہیں ان کے احساسیں دونوں بیگمات کے احساسیں بچوں کے احساسیں اس سے پہلے آغاز راج دورانی اس سے پہلے مراد علی شاہ انڈ کمپنی ان سب سے متعلق کیا نیپ آگے بڑھ رہا ہے اس پر بات کریں گے لیکن ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سردار عطیق صاحب کا جنام محترم جمیل احمد خان صاحب کا انہوں نے کشمیر پر بات کی لیکن لے رہا ہوں وقفہ وقفے کے بعد سن میں نیپ کب مراد علی شاہ صاحب کو گرفتار کرنے والی اس پر بات کریں گے اس وقفے کے بعد سن حکومت کمزور سے کمزور کیوں ہوتی جا رہی ہے مس مینجمنٹ بس گورننس کرفشن ہر طرف سن میں نظر آ رہی ہے نیپ تقریباً گیارہ سال میں جو بزرا رہے ہیں مشیر رہے ہیں ان کے اساسے چیک کرنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے کبھی مراد علی شاہ صاحب کی گرفتاری کا معاملہ آتا ہے کہ اب وہ کسی وقت بھی گرفتار ہونے والے ہیں کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑی ٹیم وقلہ کی ٹیم سندھ کے وزیرعالہ مراد علی شاہ صاحب نے تیار کر لی ہے اور کہا ہے کہ بیٹل لیک ہوگی وقلہ جن لڑیں گے جن لڑیں گے کوٹس کے اندر ساتھ ہی ایک اور معاملہ یہ بھی ہے کہ جو بہت ہی سنہرے قسم کے الفاظ بولنے والے سیاستدان نرم اب سیاستدان جنہیں کہتے ہیں اپوزیشنل لیڈر ہے خوشید احمد شاہ صاحب ان کو یہ بھی اساسے چیک کر جا رہے ہیں ان کی دونوں بیگمات کے اساسے چیک کر جا رہے ہیں بچوں کے اساسے چیک کر جا رہے ہیں اس نوٹیفکر ایک ایک خاندان کے ممبر کا نام ہے شناختی کارڈ نمبر ہے اور یہ پوچھا جا رہا ہے ان سے کہ فوری طور پر بتایا جائے کہ آپ کے اساسے کیا کیا ہیں اس سے پہلے آغاز سراج دورانی صاحب پاکستان پیپرز پارٹی سے تعلق اٹھنے والے سپیکر ہیں ان کی پوری فیملی کے اساسے جو ہیں ان سے متعلق ہے وہ نیب کے پاس ہیں جب اسمبلی کا جلاس ہوتا ہے تو اسمبلی میں بھی تشریف لاتے ہیں جو ایڈوائزرز ہیں ان سے متعلق معاملہ چل رہے ہیں سندھ کے اندر کچھ نہیں ہو پا رہا گورننس مینجمنٹ کے صورتحال بہت عجیب و غریب ہے براکریسی کام نہیں کر رہی ہے فائل موو نہیں ہو رہی ہے چھوٹے چھوٹے کام بڑے بڑے دن لے رہے ہیں آئے دن وزراء کی تبدیلی ہوتی ہے محکموں کے اندر آئے دن سیکیٹریس کی تبدیلی ہوتی ہے ایک وزیر چند دن پہلے کوئی اور محکمے کے ساتھ ہوتا ہے پھر چند دن کے بعد ایک اور محکمے کے ساتھ ہوتا ہے سٹیبلیٹی جو ہے وہ سندھ کے اندر نظر نہیں آ رہی سورتحال ہے کیا ان تمام چیزوں کے پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں ہمارے ایڈیٹر پولٹیکل افیرز ہیں شاہی جوتوی صاحب میرے ساتھ اس وقت سٹیوڈیو میں موجود ہیں شاہی جوتوی صاحب یہ پاکستان پیپرز فارٹی بہت دباؤں میں ٹاپ لیڈرشپ آلڈی نیپ کے پاس ہے عاصف زداری صاحب نیپ کے پاس ہے ان کی ہمشیرہ نیپ کے پاس ہے آل لیڈرشپ ان کی نیپ کے پاس ہے بڑے اتعداد کے اندر براکریسی جو ہے ان کے لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہیں سینٹر جیل کے اندر ہیں اب جو بچے کچھ ہیں ان کی گرفتاری کا معاملہ ہو رہا ہے کسی وقت بھی کہا جا رہا ہے مراد علی شاہ کسی وقت بھی گرفتار کر لیے جائیں گے یہ جو کل ڈاکومنٹ جاری ہوا ہے خوشیرمہ شاہ صاحب سے مطالق ان کی دونوں بیگمات سے مطالق ان کے صاحبزادے صاحبزادیوں سے مطالق یہ اساسے ویسے خوشیرمہ شاہ صاحب نے بنائے کیسے یہ تو ان کے مالدار آدمی سادر سے آدمی تھے یہ تو وابدہ میں کام کرتے تھے اتنے سارے پیسے کیسے بنے فیصل صاحب یہ جو نیپ کی طرف سے خط لکھا گیا ہے یہ سندھ کے تمام ڈیپٹی کمیشنرس کو لکھا گیا ہے کراچی سے گھوٹکی تک جاکوباد تک سب ڈیپٹی کمیشنرس کو کشمور تک سب کو لکھا گیا ہے اور ان سے پوچھا گیا ہے کہ پورے سندھ میں جو ان کے اساسے ہیں جو پراپرٹیز ہیں ان کے ان کی بیگمات کے ان کے بچوں کے اور ان کے لوہکین کے جو بھی ہیں ان کے بارے میں معلومات دی جائیں نیب نے ایک کمبائن انویسٹیگیشن ٹیم سی آئی ٹی بنائی ہوئی ہے اور یہ سی آئی ٹی جو ہے وہ اس معملے میں انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور انہوں نے تمام ڈیپٹی کمیشنرس کو یہ خطوط لکھے ہیں تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ سندھ حکومت کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف گھیرہ بہت تنگ ہوتا جا رہا ہے اور یہ آساب کی جنگ ہے اس میں پی ٹی آئی کی حکومت کو ایک ایڈوانٹیج یہ حاصل ہوا ہے سیاسی طور پر کہ کشمیر کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے پیپلز پارٹی اس کے لیے جو مزہمت کرنا چاہ رہی تھی پیپلز پارٹی اس پر جو احتجاج کرنا چاہ رہی تھی پیپلز پارٹی والے یہ کہتے ہیں یہ پولٹیکل ہنگل ہے میں آپ سے صرف یہ رہا ہوں یہ اساسے بنے کیسے تیس پینتیس سالوں سے صحافت کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا خوشی شاہ صاحب کی لائف کو ہر ڈیکیٹ میں ان کی زندگی یا کسی اور پیپلز پارٹی کے رہنوما کے زندگی اس میں جو تدیلی آئی ہے جو ان کے گھر اچھے بنے ہیں گاڑیاں آئی ہیں لائف سٹائل چینج ہوا ہے تو وہ کاروبار کے ذریعے ہوا ہے بزنس کے تھوڑا ہوا ہے یا یہ پولٹیکل ہی چل رہا ہے معاملہ ایسی کوئی معاملہ نہیں ہے یہ سوال جو آپ کر رہے ہیں یہ پورے سندھ میں کیا جا رہا ہے کہ یہ ہوا کیسے اور سب لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں خورچی شاہ صاحب ہوں یا باقی لوگ ہوں پیپلز پارٹی والے بھی ہوں یا دوسرے سیاسی جماعتوں کے لوگ ہوں کس طرح انہوں نے پیسے بنائے ہیں کس طرح لوگوں نے اپنی زندگیاں تبدیل کی ہیں کس طرح ان کے حالات تبدیل ہوئے ہیں کس طرح ان کے جہدادوں میں اضافہ ہوا ہے یہ سوالات جو ہیں وہ عام لوگوں کے ذہن میں بھی ہیں آپ چونکہ معاملہ نیب انویسٹیگیٹ کر رہا ہے ہمیں اس پہ میرے خیال میں میری نظروں کے سامنے میں نے دیکھا کہ بہت ہی معمولی گھروں میں رہنے والے لوگ وہ اب ڈیفینس میں بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں رہتے ہیں میں نے ان کی دوبائی میں بھی پرپرٹیز دیکھی ہیں اور ہمارے سامنے کے لوگ ہیں صرف کسی ایک شخص کا نام نہیں لیا جا سکتا بہت سارے لوگ ہیں جن کو ہم نو دولتی کہہ سکتے ہیں اور انہوں نے سیاست سے ہی دولت بنائی ہے سیاست سے دولت بنائی ہے بہت بہت شکریہ شاہدی توئی صاحب نیپ گھیرہ تنگ کر رہی ہے پرپرٹیز پارٹیز کی سن میں جو حکومت ہے وہ ویک سے ویک تر ہو رہی ہے پرفارمنس پر سوالیاں نشان اٹھ رہے ہیں گورننس مینجمنٹ کے ایشیوز ہو رہے ہیں کس سمت جائے گا معاملہ اگر مراد علی شاہ صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کس طرح سے اور ٹاپ لیڈرشیپ انہیں آپ کو بچاتی ہے کس کس کو بچائے جائے گا لیکن معاملہ صرف پاکستان پیپرز پارٹی کا ہی ہے اور اس ملک میں سیاسی جماعتیں ایسی نہیں ہیں جن کی لیڈران کے اوپر اسی طرح کے الزامات ہیں ان کے گرفتاریاں ان سے متعلق ریفرنسز یا انکوائریاں کب شروع ہوں گی ایک اہم ترین موضوع کی طرف آپ کو لے آتا ہوں خالستان تحریک ایک بہت بڑا مظاہرہ ہندوستان کے اندر ہوا ہے سکھوں نے مظاہرہ کیا ہے میں آپ کو چاہوں گا کہ پہلے وہ آپ مظاہرہ دیکھیں کس طرح سے الہدگی کی تحریک خالستان کے ہندوستان میں بڑھ رہی ہے اور کیسا مظاہرہ ہے اس کے بعد میں جو اس کے روحے روایاں لندن سے وہ میرے ساتھ رنجیت صاحب ٹیلف لائن پر موجود ہوں گے لیکن اس سے پہلے آپ یہ مظاہرہ دیکھیں آپ نے مظاہرہ دیکھا خالستان تحریک بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے الہدگی چاہتے ہیں ہندوستان سے الہدگی چاہتے ہیں سکھ بڑے پیمانے پر ہندوستان کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں چند روز پہلے میں لندن میں تھا وہاں پر جب پندرہ آگست کو انڈین ہائی کمیشن کے بہار کشمیر کے حق میں مظاہرہ کیا گیا تو خالستان تحریک کے روحے روا بڑی تعداد کے اندر وہاں موجود تھے اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فول نائن پر موجود ہیں رنجید سنگھ صاحب یہ رکن ہے ورل سنگھ پارلیمنٹ کے رنجید صاحب یہ جو مظاہرے شروع ہو گئے ہیں سارے ہندوستان میں ہو رہے ہیں بلکہ ساری دنیا کے اندرہ مظاہرے کر رہے ہیں یہ جو ڈیمانڈ ہے ڈیمانڈ دو ہزار بیس کی آپ کو کس طرح پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہے جیڑی ڈیمانڈ ہے آج کال دی نہیں چل رہی 1984 تو بعد جس ٹائم تے اندرہ گاندی نے ملٹری اٹیک کیتا سکھ قوم دے اوپر سکھ نیشن دے اوپر جنہوں کیتا جا دیا آپریشن بلو سٹار جون 1984 جنہ نے انڈین آرمی نے اٹیک کیتا سکھ قوم تے گولڈن ٹیمپل ہرمندر ساتھ دے امرتا اس ٹائم تو لاکے جڑا انہ نے جنو سائر دا دور شروع کتا سکھان دے کلاب کیوں کیونکہ سکھ ازادی چوندے ہیں سکھ کے قوم ہے ایک بخری قوم ہے ساڑی ہوملینڈ ہے جو انڈین اوکیپائیڈ پنجاب انہیں ویچے سکھ انکھناڑ سرکھیانڑ جینا چوندے ہیں دیا جس طرح کشمیدے لوگ آج کال نہیں اے ستن سال تو ہی اپنے ازادی چوندے ہیں اسے طرح ہی سکھ چوندے ہیں ازادی اپنے سکھ ہوملینڈ تو اے جڑا جڑی تحریکیا اے جڑا سٹرگل نیاستنگرشیا سلف دیٹرمنیشن واسطے جو کہ انٹرنیشنل لوگ انکول اپسی سٹرگل نوں لے جا رہے ہیں آگے اے کوئی غیر قانونی نہیں کم اے کوئی غیر اصول اور کم نہیں گا اے ساڑے بنیادی حق بنیادی حق رنگی صاحب یہ بتائیں یہ بتائیں کہ یہ جو دو ہزار بیس کا آپ کا مطالبہ ہے آپ کر بہت عرصے سے رہی ہیں یہ تحریک چلا رہے ہیں اس مطالبے کا آپ کو پورا ہوتا دکھائی دے رہا ہے ریفرینڈم کیا آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں دو ہزار بیس میں آپ کو لگتا ہے ریفرینڈم ہو جائے گا آپ کا وطن آپ کا خالستان بن جائے گا ہندوستان میں دیکھو جی ہندوستان ایون ان تسی کشمیر دی حالات دیکھ لو ہاں جی جتھے انہوں نے لوک ڈاون کیتا ہوں پچیے بھی پچیے دین ہو گیا لوک ڈاون کیتا ایون اوٹھے لوکوں نے اپنے جڑے ڈیلی ٹاسک سکول نے جانا ڈاکٹر تے جانا ہسٹال تے جانا دکان تے جانا وہ بھی بند کیتا ہوا ہے تو میرا اپنا خیال ہے کہ ہندوستان دی سرکار نے ہار ہیلا وسیلا بارت کے جڑا ریفرینڈم دا کام ہے وہ بھی روکن دی کوشش جڑا کر دایا وہ دا انہوں فیدہ بھی ہو سگا دایا شورٹ ٹرم پر لانگ ٹرم وہ دا نقصان بھی ہندایا جو انہوں نے کیتا آرٹیکل 370 335A دے نار جو انہوں نے ابلگیٹ کیتا جتھے موڈی سمجھ دا سی کہ انڈیا نا انڈیا شورٹ ٹرم فیدہ بھی مل سگا دا ہے دا بچھوں ریالٹی ہے حقیقت ہے کہ لانگ ٹرم بچھ انہوں بہت نقصان پیا ایک چلی جتھے کھنا چا ہوں دایا ہے انٹرنال مہتر دیا یا کسی نا کسی ٹائم نا اوکن دا جی بائی لیٹرال مہتر دیا پاکستان پاکستان نا گال بھی نہیں کر دا چا نہ انہوں نے کارنی ہے حنا ایک چلی ریالٹی بچھوں اے ہے کہ جڑے انہوں نے سٹیپ لیایا انہوں نے انٹرنیشنلائز کار لیا اسیو جو انہوں نے پنجاب بچھے ریفرینڈم بند کیتا جہاں یا انہوں نے جنو سائٹ کیتا سکھا تھے جو انہوں نے کارن چلے کشمیر بچھے جنو سائٹ اے دے نار ہی پتھا پہنم ہوتی تے اے دے دے ثابت ہونا کہ اے انہوں نے گلتی ہونی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی بچھے اے جڑی نجائے جو کلونیالیزم نائنٹین فورٹی سیون تو بعد جڑی کلونیالیزم اے دے نار ہی ساڑا جڑا آئی ویشن نے آزادی دا اوہ جادہ سفل ہو گئے دا بہت بہت شکریہ رنجید صاحب ہندوستان کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں گوزہ کشمیر کے اندر کرفیو لگا ہوا ہے ستائیس دن گزر گئے ہیں انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں سارے دنیا کو اب یہ دکھایا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے سارے دنیا جان رہی ہے ساتھی خالستان تحریک بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے بڑی اتعداد کے اندر ہندوستان کے صوبہ پنجاب کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں ابھی آپ نے فریمز دیکھے آپ نے وہ دیکھے اور رنجید سنگھ جو اس کے روح رواہ ہیں جو اس تحریک کو چلا رہے ہیں وہ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ ہندوستان دو ہزار بیس میں ریفرینڈم کر آئے اور خالستان بننے دے پروگرام یہ ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ